بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو یہ جو تصویر آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہے جس میں کاغذ پر کچھ لکھا ہوا ہے یہ کچھ عام نہیں بلکہ یہ دنیا کا سب سے پہلا قرآن پاک ہے جی ہاں دوستو آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں ہماری دنیا کا سب سے پہلا ریٹن قرآن وہی قرآن کے جس کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آرڈر پر لکھوایا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہماری دنیا میں کوئی لکھا ہوا قرآن ہوا ہی نہیں کرتا تھا بلکہ عام صحابہ نے اسے حفظ کر رکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا دنیا کا سب سے پہلا ریٹن قرآن اچانک آج سے صرف چھ سات سال پہلے ہی یعنی دوہزار پندرہ میں انگلینڈ کے شہر برمنگم کی ایک یونیورسٹی میں دریافت ہوا تھا مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی ہماری دنیا کا سب سے پہلا ریٹن قرآن ہے اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہی ہماری دنیا کا سب سے پہلا قرآنی نسخہ ہے تو آخر یہ پھر انگلینڈ کیسے پہنچا کیونکہ اس کو تو کسی مسلم ملک میں ہونا چاہیے تھا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ تو مسلم دنیا سے کوسوں دور ہے اتنا ہی نہیں دوستو سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی آج سے چودہ سو یا ساڑھے چودہ سو سال پرانی تو اس دور میں تو کاغذ بھی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس قرآن کو پھر کس چیز پر لکھا گیا تھا تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں انہی تمام سوالوں کے جوابات دھوننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو دین اسلام کا سب سے بڑا موجزہ مانتے ہیں یعنی ان کے لیے اسلام کی سب سے بڑی طاقت قرآن پاک ہے کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ قرآن ہماری دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نہ تو ذرا برابر اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن پاک کو دوسری سب کتابوں سے الگ بناتی ہے ایون آج کے دور میں کہ جب پوری دنیا کے مسلمان آپسی جھگڑوں کی وجہ سے بہت سارے گروپس یعنی بہت سارے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے تو کوئی کچھ اور ہے ان سبھی حالات میں ان سبھی فرقوں کے درمیان جو ایک چیز مشترک ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف قرآن پاک ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر کہ جس پر دنیا کا ہر مسلمان یقین رکھتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی زبان کا ہو یا پھر کسی بھی نسل کا ہو دوستو قرآن پاک کے ہمیشہ محفوظ رہنے اور اپنی حالت میں برقرار رہنے کے مسلمانوں کے اس دعوے کو ہمارے آج کل کے اس ٹیکنیکل دور میں بھی اس کو اس وقت طاقت ملتی ہے کہ جب سن 2015 میں کہ جب انگلینڈ کے شہر برمنگم میں قرآن پاک کا سب سے پہلا نسخہ دریافت ہوا ہوا یہ کہ البا فریڈلی نام کی ایک سٹریڈنٹ کہ جو پی ایچڈی کر رہی تھی وہ ایک دن اپنی سٹیڈی کے لیے لائبریری میں بہت سارا میٹیریل کٹھا کر رہی تھی تب ہی اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کا سب سے پہلا نسخہ آیا ان کی جب پہلی نظر اس نسخے پر پڑی تو ظاہر ہے ایرابک لینگویج کی وجہ سے وہ اس کی سمجھ میں تو نہیں آیا مگر اس کو چھونے سے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی چیز ہے جو حد سے زیادہ پرانی ہے اور ہم لوگوں کے کام آ سکتی ہے اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے سینئر کو بلایا ان کو دکھایا گیا ان کو بھی جب اس پر کچھ شک ہوا تو انہوں نے ایکسپرٹس کے ذریعے سے اسے ریسرچ کے لیے بھیجا مگر دوستو ریسرچ کے بعد جو ریزلٹ نکل کر آیا اس نے نہ صرف ان لوگوں کے بلکہ انگلن میں رہنے والے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے کیونکہ ریسرچ میں یہ بات کلیر ہو چکی تھی کہ یہ نسخے کوئی عام کتاب کے نسخے نہیں ہیں بلکہ یہ تو قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ بھی دنیا کے سب سے پہلے ریٹن قرآن کے ایک ایسا قرآن جو کہ آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ سو سے چودہ سو سال پہلے لکھا گیا تھا ایکسپرٹس کی مانے تو قرآن پاک کا یہ نسخہ حد سے زیادہ پرانا کسی کاغذ پر نہیں بلکہ یہ کسی بکری کی خال پر لکھا گیا نسخہ ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ تو بات ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس دور میں کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا اس دور میں درختوں کے پتوں پر پتھروں پر یا پھر جانوروں کی خالوں پر لکھا جاتا تھا اسی خال کے مدد سے ہی لوگ یہ تحقیق کر پائے ہیں کہ آخر یہ نسخے زیادہ سے زیادہ کتنے پرانے ہیں اور جو ڈیٹ نکل کر آئی ہے اسے جب اسلامی کھسٹری سے میچ کیا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں قرآن پاک کو جس ہستی نے ایک جگہ پر اکٹھا کروایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے مگر انہوں نے صرف اکٹھا کروایا تھا یعنی کونسی صورت کس کے بعد ہوگی پاروں کی ترتیب کیا ہوگی کونسی آیت کس کے بعد نازل ہوئی تھی اور اسے کس کے بعد رکھا جائے گا یہ سارے کام کروای تھے اور انہوں نے یہ کام پوری ایک ٹیم بنا کر کروای تھے مگر انہوں نے قرآن پاک کو ایک جگہ پر لکھوایا نہیں تھا ایک جگہ پر کاپی کی شکل میں لکھنے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دراصل تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی جاتا ہے انہوں نے ہی اپنے دور میں قرآن پاک کو ایک کاپی کی شکل میں لکھوانا شروع کیا تھا یہ دراصل انہوں نے اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ان کے دور میں مسلم خلافت حج سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمان بڑی تعداد میں پھیل چکے تھے اسی لیے اب یہ ڈر بھی ستانے لگا تھا کہ اگر یہ قرآن ایک کاپی کی شکل میں نہیں ہوگا تو جو حافظوں کے ذریعے سے قرآن الگ الگ علاقوں میں پہنچ رہا ہے تو ڈر ہے کہ عام لوگ جو عربی کا علم بھی نہیں رکھتے یعنی عربی لینگویج بھی نہیں جانتے ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں یعنی یا تو اس کی ترتیب الٹی سیدھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کی آیتوں کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی کچھ کوپیز بنائی جائیں اور اسے دنیا کے ممالک میں الگ الگ جگہ پر بھیجا جا سکے تاکہ عام مسلمان جو کہ عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں وہ آسانی سے قرآن پاک کو پڑھ اور سمجھ سکے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں قرآن پاک کے جو نسخے تیار کر کے دنیا کے الگ الگ ممالک میں جو بھیجے گئے تھے ان میں سے کچھ نسخے آج بھی موجود ہیں جن میں سے ایک ترکی میں موجود ہے جبکہ ایک رشیہ میں بھی موجود ہے جبکہ اسی طرح کا ایک نسخہ اب برمنگم شہر کی ایک یونیورسٹی میں بھی مل چکا ہے یعنی دوستو جس قرآن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بھی وہی قرآن پاک کا نسخہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں کسی مسلم ملک میں بھیجا گیا ہوگا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے یعنی اگر اس کے سالوں کو گنا جائے تو یہ ان دونوں قرآن کے نسخوں سے بھی زیادہ پرانا ہے کہ جو ترکی اور رشیہ میں موجود ہیں یعنی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسخیں لکھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے ہی دور میں ہیں مگر اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انگلینڈ والا نسخہ ان دونوں سے بھی پہلے لکھا گیا تھا اس حساب سے ہماری دنیا میں قرآن پاک کے جتنے بھی نسخیں موجود ہیں ان سبھی نسخوں میں قرآن پاک کا یہ نسخہ سب سے زیادہ پرانا ہے مگر ایک سوال جو سبھی لوگوں کے ذہن میں اب گونج رہا ہوگا کہ آخر یہ نسخہ انگلینڈ پہنچا کیسے کیونکہ ترکی تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے ریشیا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ریشیا پر بھی ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے مگر آخر انگلینڈ کیسے پہنچا کیونکہ انگلینڈ تو کوسوں دور ہے اور تقریباً سمندر میں جا کر پڑتا ہے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے بکھر کر رہ گئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا تو اس دور میں انگریزوں نے مسلمانوں کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جس میں نہ صرف افریقہ کے بہت سارے ممالک شامل تھے بلکہ فلسطین کے ساتھ میڈلیسٹ کا بھی ایک بڑا علاقہ شامل تھا اور ان سبھی مسلم ممالک پر قبضہ کرنے کے بعد بہت سارے خزانوں کے ساتھ بہت ساری کتابوں کو بھی انگلینڈ ٹرانسفر کیا گیا ہوگا اور ان سبھی کتابوں کے ساتھ قرآن پاک کے یہ بہت پرانے نسخے بھی انگلینڈ کے شہر برمنگم پہنچ گئے ہم سبھی جانتے ہیں کہ انگریز ایک ایسی قوم ہے جو کہ کتابوں اور تاریخی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے لہذا یہ جب بھی کسی علاقے پر قبضہ کیا کرتے تھے تو اس کے خزانوں کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اکلمند انسان جانتا ہے کہ کتابوں سے بڑی کوئی بھی دولت نہیں ہوتی ہے فیلال دوستو قرآن پاک کے حد سے زیادہ قیمتی اور سب سے پرانے نسخے 1930 سے لے کے سن 2015 تک گمنامی کے عالم میں برمنگم شہر میں ہی رکھے رہے اور کسی بھی انسان کی ان پر نظر نہیں پڑی مگر پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سن 2015 میں ایک سٹوڈنٹ کے ہاتھوں میں یہ آ گئے تھے اور جب اس کے ہاتھ میں آئے تو اس نے پوری دنیا کے ہی ہوش اڑا دیئے تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ